ناظرین آپ کو ہم نے خبر دی تھی کہ پی ٹی آئی کیا رکی نے سندھ اسمبلی پر اجلاس میں شرکت پر پابندی لگا دی گئی تھی جن میں حلیم عادل شیخ اور دیگر بھی شامل تھے اور انہوں نے اس فیصلے خلاف اعتجاج کا بھی اعلان کیا تھا اس وقت ہمارے نمائندے موجود ہیں راہ افنام اوپوزیچن لیڈرس ان اسمبلی حلیم عادل شیخ کے امرہ ان سے جانتے ہیں کہ حلیم عادل شیخ کا اس فیصلے پر کیا رد عمل ہے جی راہ افنام جی بالکل اس وقت ہم سندھ اسمبلی کی حدود کے اندر موجود ہیں یہ داخلی دروازہ ہے پی ٹی آئی کے عرقین سندھ اسمبلی پیچھے نظر آ رہے ہیں خواتین عرقین اسمبلی کو باہر رکا گیا ہے پوزیشن لیڈرس ان اسمبلی حلیم عادل شیخ خود یہاں پر موجود ہیں اور اپنے عرقین کو اندر داخل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ یہاں پر نظر آ رہے ہیں حلیم بھئی کیا کہیں گے پی ٹی آرقین کو کھواتین عرقین اسمبلی کو باہر رکا گیا ہے ان کے ساس بتتمیزی کی گئی ہے پابندی آئیت کی گئی ہے یہ بی شرم یہ حکومت ہے سندھ کی انہیں اسمبلی کے ممبران ان کے باپ کی اسمبلی نہیں ہے یہ سندھ کے عوام کی اسمبلی ہے اس اسمبلی کے ممبران کو رکا ہوا ہے ہمیں اندر نہیں آنے دیا جا رہا خواتین سے بتتمیزی کی گئے میں کہتا ہوں ڈوم مرنا چاہیے اس سندھ حکومت کا ڈوم مرنا چاہیے آئی جی سندھ مشتاک شاہ ڈاکو تم سے رکتے نہیں ہیں ڈاکو تم سے پکڑے نہیں جاتے یہاں ایم پی ایس پر اپنی پولیس بھیجواتے ہو انشاءاللہ ان کا حساب کریں گے اور ہماری خواتین سے بتتمیزی کیا ان کو معاف نہیں کریں گے یہ بالکل مغلزات بکی جا رہی ہیں ڈھکے دیے جا رہے ہیں عرقین سندھ اسمبلیے پی ٹی ای خواتین عرقین کو حراسہ کیا گیا انہیں روکا گیا خواتین عرقین کے اندر عدیبہ حسن تھی سیمہ زیہ تھی دعا بھٹو تھی اسی کے ساتھ ساتھ رابیہ اسپر نظامی تھی تو دیگر عرقین بھی یہاں پر پہنچے ہیں اپوزیشن لیڈر حلی مادشہ خود بھی موجود ہے پارلیمانی لیڈر بلال گفار بہت سکریہ راف نان اپ ڈ دیگر عرقین